نگرہ وزیراعظم کے عوضہ سمالنے کے دو دن بعد نگرہ وفاقی کابینہ نے آج حلف اٹھا لیا ہے اور کابینہ کے حلف اٹھانے کے ساتھ ہی آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر سامنے آگئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ انتخابات نوے دن کے اندر نہیں ہو سکتے ہیں قومی اسمبلی نو آگست کو تحلیل ہوئی تھی اور آئندہ تحت نوے دن کے اندر یعنی سات نویمبر سے پہلے عام انتخابات ہونے ہیں مگر گزشتہ حکومت نے جاتے جاتے مشترکہ مفادات کاؤنسل کا اجلاس بلا کر نئی مردم شماری کی ملزوری دی تھی جس کے بعد آج الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا ہے کہ چودہ دسمبر تک یعنی اسمبلی ٹوٹنے کے چار مہینے بعد تک نئی حلقہ بندیوں کا عمل جاری رہے گا جس کا مطلب ہے کہ انتخابات نوے دن کے اندر ہونے کا امکان ختم ہو گیا ہے نئی مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیوں پر غور کے لیے کل چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس ہوا تھا جس کے بعد آج یہ خبر آئی کہ چیف جسس عمرتہ بدیال سے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نکل ملاقات کی ہے ذرائع کے مطابق گزشتہ روز سپریم کورٹ میں ہونے والی ملاقات دو گھنٹے کے قریب جاری رہی تھی اور پھر آج الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے جس میں لکھا ہے کہ ڈیجیٹل مردم شماری کی حتمی اشاعت کر دی گئی ہے الیکشن ایکٹ کے مطابق الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں کرنے کا پابند ہے لہذا الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کے لیے چار ماہ کا وقت مختص کر دیا ہے اسلام آباد سمیت چاروں صبحوں کی حلقہ بندی کمیٹیاں 21 آگست تک قائم کر دی جائیں گی حلقہ بندیوں سے متعلق انتظامی امور 31 آگست تک مکمل کر دی جائیں گے یکم سے چار ستمبر تک حلقہ بندی کمیٹیوں کو ٹریننگ دی جائے گی پانچ سے سات ستمبر تک قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا حلقہ بندیوں کا کوٹا مختص کیا جائے گا ملک بھر میں آٹھ ستمبر سے سات اکٹوبر تک حلقہ بندیاں کی جائیں گی دس اکٹوبر سے آٹھ نومبر تک حلقہ بندیوں سے متعلق تجاویز دی جائیں گی الیکشن کمیشن دس نومبر سے نو دسمبر تک حلقہ بندیوں پر اعتراضات کے فیصلے کرے گا اور حلقہ بندیوں کی حتمی اشارت چودہ دسمبر کو کی جائے گی دوسی طرف آہ صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی نیوان صدر میں سولہ رکنی نگرا وفا کی کابینہ سے حلف لے لیا ہے حلف اٹھانے والے نگرا مزرہ میں ڈاکٹر شمشاد افتر کو وزارت خزانہ سرفراس بکٹی کو وزارت داخلہ جلیل عباس جلانی کو وزارت خارجہ مرتضہ سولنگی کو وزارت اطلاع ڈاکٹر امر سیف کو وزارت آئی ٹی گوہر اجاز کو وزارت تجارت کا قلمدان دیا گیا ہے اس کے علاوہ تین مشیر تائنات کیے گئے ہیں جبکہ نگرا وزیراعظم نے چھ خصوصی مشیر بھی تائنات کیے ہیں آج نگرا وفا کی کابینہ کا اعلان سامنے آتے ہی الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا ہے کہ انتقابات نوے دن کے اندر نہیں ہو سکتے ہیں تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کا حلقہ بندیوں کا شیڈول مسترد کر دیا ہے تحریک انصاف کے ترجمان کے مطابق الیکشن کمیشن کا حلقہ بندیوں کا شیڈول بندیتی پر مبنی اور آئین سے انحراف ہے الیکشن کمیشن کا شیڈول نگرا حکومت کو دستور کی منشاہ کے خلاف طول دینے کی مجرمانہ کوشش ہے حلقہ بندیوں کے شیڈول کو عدالت عظمہ میں چیلنج کیا جائے گا جبکہ نئی حلقہ بندیوں سے متعلق الیکشن کمیشن کے اعلان پر پیپس پارٹی کے سیکیٹری اطلاف فیصل کریم کنڈی نے بیان دیا ہے کہ پیپس پارٹی آئین کے تحت انتقابات چاہتی ہے انتقابات کے لیے نئی حلقہ بندیاں آئینی ضرورت نہیں ہیں نوے دن میں انتقابات آئینی طور پر ضروری ہیں یہ بڑی اہم بات ہے پیپس پارٹی کے ترجمان فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ مرددہ کنڈی صاحب بہت شکریہ آئینی ضرورت نہیں کرنے کے لیے کنڈی صاحب نون لیگ کے جو وزراء ہیں جب انہوں نے کاؤنسل آف کومن انٹرس کا اجلاس بلایا تو اسی وقت اعلان کر دیا تھا کہ جی اب نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے وزیراعظم نے بھی کہہ دیا تھا کہ پھر نئی مردم شماری کے تحت جب ہوں گے تو اس کے لیے نئی حلقہ بندیاں اور یہ سارا کام کرنا ہوگا تو اس وقت تو کاؤنسل آف کومن انٹرس میں کائرہ صاحب بھی تھے وزیراعظم ہاؤس کے علامیہ کے مطابق پھر وزیراعظم سندھ بھی تھے تو اس وقت یہ اعتراض کیوں نہیں اٹھایا کہ بھئی ہمیں انتخابات وقت پر ہی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں الیکشنز تو الیکشن کمیشن نہیں کروانا ہے وزیراعظم نے یا ان کے وزراء نے تو نہیں کرانا تھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ حلقہ بندیاں بھی رہیں آپ نے حلقہ بندیاں دیلمیٹیشن کے بعد آپ کو سیٹے بھی بڑھانی ہیں وہ آپ نے اس کو پینڈنگ کرتا ہے کیونکہ آپ کو کانسیوشنل امیرمنٹ کرنی تھی تو تھرن مجورٹیہ کیا آپ کے پاس تھی نہیں تو ہم وہ نہیں کر سکے اسی حلقوں میں آپ نے جا کر حلقے جو ہے وہ جو کم اور زیادہ حلقوں کا کرنے ہیں لہذا پاکستان بھی اس پارٹی کے موقف ہے جو کانسیوشن کہتی ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہے وہ ضروری ہے کانسیوشن میں ڈیلمیٹیشن کا ذکر نہیں ہے تو ڈیلمیٹیشن جو ہے وہ اس کو آپ فیلال چھوڑیں اس کو آپ پینڈنگ رکھیں اور اس کے بعد جو ہے آپ الیکشن کرا لیں اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ سٹاپ بڑھا لیں زیادہ اس پہ کام کر لیں ان کو زیادہ وہ جو ان کی مراتیں زیادہ کر لیں اور آپ وہ چار مہینے کام دو مہینے میں کر لیں لیکن یہ چار سے چھ مہینے نہیں ہے اس کے بعد آپ عدالتوں میں جائیں گے کوٹ میں ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ جو الیکشن ٹریبونل کے کیسز ہیں آج تک سپریم کوٹ میں فیصلیں نہیں ہو سکے پانچ سار گزر گئے وہ کیس ابھی تک پینڈنگ پڑے ہیں غالباً ابھی فیصلہ آ جائے گا کہ جی اسمبلی ختم ہو گئی ہے اور یہ فیصلہ یہ آ چکے ہیں تو یہ پاکستان کی عدالتی بھی تو اس طرح ماشاءاللہ سبحان اللہ سی ہیں مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ بات واضح کی تھی نون لی کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے جب کاؤنسل آف کومنٹرز کیونکہ وہ لوگ تو واضح کر رہے تھے کہ اب نہیں ہو پائیں گے بڑا مشکل ہوگا معاملات آگے جائیں گے تو یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا آج جیسے کابینا نے حلف اٹھایا نگرہ نے الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا تو آپ لوگوں کیا کلیر نہیں تھا یا ان لوگوں نے واضح نہیں کیا تھا کیونکہ میڈیا پر تو واضح طور پر یہ بات کر رہے تھے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ ساٹھ دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے ٹائم پر اسمبلی ختم ہونے چاہیے ساٹھ دن میں الیکشنز چاہیے پی ڈی ایم کی جماعتوں کا اور ہماری اتحادی جماعتوں کا یہ خواہش دیکھیں کہ جیسے نوے دن میں الیکشنز ہوں ہم نے کہا چلو نوے دن میں الیکشن ہو چاہیے ہمارا پونٹ ایف ایو ٹوٹلی کلیر تھا ساٹھ دن یا میکسیم نوے دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے یہ نہیں کہ آپ مردم شماری کی وجہ سے الیکشن کو آپ چار مہینے یا چھے مہینے آپ آگے کر دیں دیکھیں چار چھے مہینے یہ نہیں ہوگا آپ چار چھے مہینے جب یہ ختم ہوگا آپ عدالتوں میں جائیں گے کہ میں بول گا میرے حلقے میں آپ نے غلط وہ کی ہے آپ کہیں گے دوسرے اٹھیں گے پورے پاکستان سے ان کے خلاف اپیلے ہوں گے پھر وہ سپریم کورٹ ہے یا ہائی کورٹ ہے عدالتوں میں جائیں گے اور یہ چیزیں ڈیلے ہوں گی پھر وہ آپ جو ہے پھر یہ پتہ نہیں سال ڈیٹھ سال جتنا بھی لگتا ہے پھر آپ اس میں ان چکروں میں پڑ جائیں گے یعنی آپ کہہ رہے ہیں پھر آپ اس طریقے سے یہ بھی نہیں ہوگا کہ فروری میں الیکشن ہو رہے ہوں یہ چیلنج ہوتا رہے گا عدالتوں میں معاملہ جائے گا تو یہ اور لیٹ ہو جائے گا اس لئے بہتر ہے نوے دن میں انتخابات کرائے جائیں یہ ڈیمانڈ ہے پاکستان پیپلس پارٹی کی پاکستان پیپلس پارٹی کی بلکل کلیر کٹ ڈیمانڈ ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے اس چیز کو فلال پینڈنگ رکھے اگلی حکومت اگلی پارلیمنٹ کے لیے چھوڑ دیں وہ اس پہ کر لیں کیونکہ دیفنٹلی جب میرے حلقے میں غلط کام ہوگا جب میں تصور کروں گا ایک چیز دیکھوں گا کہ یہ چیز غلط ہے تو میں دیفنٹلی اپیل میں جاؤں گا میرے پاس فورم ہے جب وہ اپیل جب تک فیصل لینی ہوگی تو الیشن کیسے ہوں گے صرف میں نہیں جاؤں گا میرے صوبے میں کئی لوگ جائیں گے پنجاب میں جائیں گے بلوجستان میں جائیں گے سندھ میں جائیں گے ہر جگہ پہ جائیں گے کوٹوں میں ان کے جو ہے وہ کیسز لیں گے اور وہ کیسز کو ایک دن میں ہفتے میں تو فیصل لنی ہوں گے پھر یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ التوا کا شکار ہو جائے گی اور اس وقت ہماری ایکنومیکل سیچویشن ایسی ہیں ہمیں پولٹیکل ہمیں جو ہے انسٹرنیٹی سی ہے پولٹیکل انسٹرنیٹی ہے ایکنومیکل جو کریسز ہیں اس کا وائد حل یہ ہے کہ اس ملک میں فری اینڈ فی ریلیکشنز ہوں ایک نئی پارلیمنٹ آئے نئی حکومت ہے اور اس ملک کو آگر لے کر چلے مگر راجر ریاض صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بڑوں نے فیصلہ کیا کہ فروری میں انتخابات ہوں گے تو کیا بڑوں میں آسیز رداری صاحب شامل نہیں ہیں مجھے نہیں پتا راجر ریاض صاحب کس کو بڑھا گئے تھے میرے بڑے تو چیرمنٹ پاکستان پیپلس پارٹی ہیں ہمارا تو یہ موقف ہے آئی ڈونڈ نو کہ راجر ریاض صاحب نے اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ اپوزشن کی جماعتوں کے ساتھ میٹنگ کیے جس کے ساتھ بھی کیے لیکن ہمارا موقف پاکستان پیپلس پارٹی کے اس پر بلکل یہ موقف ہے کہ نوے دن کے اندر ریشنز ہونے چاہیے ہیں تو اصل میں جو راجر ریاض صاحب کے بڑے ہیں کیا ان بڑوں نے بلکل پیپلس پارٹی کو کانفیڈنس میں نہیں لیا تھا کہ یہ معاملہ فروری تک جائے گا مجھے نہیں بجھا راجر ریاض صاحب کے بڑے کون ہیں کس سے انہوں نے مشورہ کیا تھا انہوں نے پی ایم ایلن سے مشورہ کیا تھا یا کسی اور سے مشورہ کیا تھا لیکن پاکستان پیپلس پارٹی کو کوئی اسمی اعتباد میں نہیں لیا گیا تھا پاکستان پیپلس پارٹی کو یہ نہیں کہا گیا تھا اور پاکستان پیپس پارٹی نے اپنا موقف جو ہے وہ ٹوٹلی آج آپ کے سامنے کلیر کر دی ہے اس کے بعد بھی جو آج یہ ہوا ہے اس میں جو ہے پیپس پارٹی اپنی جو ہے حالہ صدقی میٹنگ ہونے جا رہی ہے آلڈرڈی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ بار کے اسویشن کے ممبران گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں ہم امید کرتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ وہ سپریم کورٹ بار اسویشن کے جو ممبرز گئے ہوئے ہیں ان کے واقعے میں فیصلہ کریں گے کیا آپ خود بھی سپریم کورٹ جانے کا پاکستان پیپس پارٹی ارادہ رکھتی ہے تحریک انصافت اندیا دے رہی ہے دیکھیں بلکل پاکستان پیپس پارٹی کی جو میٹنگ ہونے جاری ہے اس میں ہم فیصلہ کریں کہ ہم سپریم کورٹ جاتے ہیں یا کیا موقف اختیار کرتے ہیں ہم اپنی سیاسی جماعتوں کے پاس بھی جائیں گے جو ہماری تحادی جماعتی تھی ان کے پاس بھی جائیں گے اپنا موقف ان کے ساتھ میں بھی پیش کریں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ باقی جماعتیں بھی ہمارے موقف کے ساتھ اگری ہوں گی اور ہم ایک پیج پہ ہو کر ہم یہ چیز جو ہے الیکشن کمیشن سے بھی منوائیں گے کہ آپ اگر آپ نے واقعی ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے تو آپ ذرہ اپنے سٹاف کو بڑھا کر اور اس چیز کو چار مینے سے آپ دو مہینے میں لیں دو مہینے میں کر لیں اور آپ شیڈول دے دیں الیکشن کا تاکہ ہم اپنی الیکشن مہین شروع کر دیں اور آپ کے حال میں یہ ممکن ہے نوے دن کے اندر ہر حال میں انتخابات ہو سکتے ہیں اگر ڈیلیمیٹیشن بھی کرنی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بطور ایک ایسے رینوما کے جو خود الیکشن لڑتا ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے میں کہہ تو اگر ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے عبادی اتنی ہو گئی یہ ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اتنا زیادہ ہیکٹیک چیز نہیں ہے اگر اس میں دن رات کام کر لیا جائے سٹاف بڑھا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام مسئلہ حال ہو سکتا ہے